اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میرا دو ہزار اکیس کا سال کیسا گزرا ہے اور اس سے ویری نیفٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ میرے جو دو ہزار بائیس ہے اس کے کیا گولز ہیں اور اس سے نیفٹ ویری ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے جو ہے دو ہزار بائیس کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی پلاننگ کریں گول سیٹ کریں کہ ہم ان کو میکسیمم جو ہے وہ اچیب کر سکیں تو جو دو ہزار بائیس میں اکیس جو ہمارا گزرا ہے اس میں جو سب سے زیادہ میں نے کام کیا ہے وہ اپنی سیلف گرومنگ کے اوپر کام کیا ہے سیلف گرومنگ مطلب کہ اپنی جو پرسنیلٹی ہے اپنی جو ذات میں خامیہ ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے جو سب سے زیادہ بکس جو ہیں وہ میں تقریباً پانچ سے دس پڑی ہوں گی لیکن جو میرا فوکس رہا ہے وہ لسننگ کے اوپر زیادہ رہا ہے اور شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جس دن میں نے جو ہے نا وہ جو مقرر ہیں جو میرے ذوق کے مطابق اور جو مجھے لگا کہ یہ میری جو ہے گرومنگ میں بڑا کردار دا کر سکتے ہیں میں نے ان کو نہ سنا ہو جن میں ایک قاسم علی شاہ صاحب ہیں سیل سرفراد شاہ صاحب ہیں عرفان الحق صاحب ہیں اسی طرح جو ہے وہ جو ہے 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 سلمان صاحب کراچی والے ہیں اس کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن جو ہے ادھر سے اور باقی جو زشان عثمانی ہو گیا اور محمد علی صاحب ہو گیا یعنی ان کو میں نے زیادہ سے زیادہ سنا ہے اپنی جو ہے گرومنگ کے لئے اور پانچ سے دس جو بکس پڑی ہیں میں نے ان میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ ڈیرن ہیڈی کی اور اس کے علاوہ جو ہے ہائیلی ایفیکٹو پیپل ایک دفعہ پہلے بھی پڑی تھی اور اس سال میں دوبارہ پڑی اور اس طرح یعنی گرومنگ کی جو بکس ہیں کیونکہ بکس جو ہیں انشاءاللہ جو نیفٹ یئر ہے اس میں میں ساتھ میں اس کی سمری بھی بناوں گا اور یعنی کافی بکس گزری جو اپنی تلاش ہے اس طرح کی بکس جو ہے میں نے پڑی اور میں نے اس سے سیکھا کیا ایک تو جو میں نے اپنی ذات میں سب کے لئے جو ہے نا وہ جیلسی ختم کر دی کہ مجھے کسی سے جیلس نہیں ہونا ہر انسان اپنے اسے کا رزق کھا رہا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ ڈیفرنٹ کوالٹیز لے کے آیا ہے اور ہر انسان کے جو مسائل ہیں زندگی میں وہ ڈیفرنٹ ہیں ہر انسان کے رہنے سینے کا طریقہ جو ہر ڈیفرنٹ ہے اور کبھی خود کو کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا اور کمپیریزن نہیں کرنا تو پھر وہ جو ہے جو جیلس ہے جو حسد ہے وہ کینا جو ہے جو بغز ہے وہ ذات سے نکل گیا اسی طرح جو ہے ریاکاری جو ہے اس کو اپنی ونگی سے نکالا کہ جو کرنا ہے اپنی رضا اپنی خوشی کے لئے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے لوگوں کی خوشنودی کے لئے نہ لوگ کچھ دے سکتے ہیں نہ لوگ کچھ لے سکتے ہیں گریٹیٹوڈ سیکھا کہ مجھے جو ہے وہ شکر ادا کیسے کرنا ہے یہ میں نے سیکھا اتمنان کیسے رہنا بہت بڑے بڑے لاؤس بھی ہوئے لیکن میں نے اپنی طبیعت میں خود کو انتہائی اتمنان والی شخصیت پایا کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا جو اتنا لاؤس ہو گیا ہے یا میرا جو فلان جو ہے وہ روٹ گیا ہے لیکن مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑا کیونکہ میں نے خود کو پرسکون کیسے رکھنا ہے وہ سیکھا تو یہ میری جو ہے دو ہزار اکیس کی سب سے بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے اس کے علاوہ جو اگر میٹریلیزم کی طرف دیکھا جائے تو میرے پاس جو ہے پہلے کور جو ہے وہ ریڈمی نوٹ آئی فائیو پرو جو ہے موبائل تھا اور الحمدللہ میں نے جو ہے اس سال جو چینج کیا ہے وہ ٹوئنٹی ایس لیا ہے ویوہ ٹوئنٹی ایس لیا ہے اور اسی ٹوئنٹی میں ٹوئنٹی ٹو میں اگین جو ہے وہ اس سے بہتر لینے کا ارادہ ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس کچھ گولز ہیں جو کولیکٹیولی اچیومنٹی اچیومنٹی کیے فیملی میں ایلڈر میں ہی ہوں اور کچھ جو ہیں وہ سیپریٹلی اکیلے میں نے انڈیویجولی اچیومنٹی اچیومنٹی کیے تو خیر کار ہمارے پاس پہلے دو ہزار تین مادل تھی مہران کی اب جو ہے وہ تھوڑی ترقی کر کے دو ہزار نو مادل لیے اسی طرح میرے پاس پہلے بائیک جو تھی کیونکہ ڈسٹنس میرا کافی ہوتا ہے ڈیلی کا تو بائیک جو ہے ہونڈا سیونٹی تھی ٹو تھو ہونڈ فورٹین مادل جو اب میرے پاس جو ہے وہ ہونڈا پرائیڈر ہے ٹو تھو ہونڈ ٹوئنٹی ون مادل تو فیننشلی جو ہے نا وہ اسی طرح میں نے جو ہے وہ ٹو تھو ہونڈ ٹوئنٹی ون میں ٹوئنٹی ون میں ہی جینری ٹوئنٹی ون میں بزنس سٹارٹ کیا بکس کا بکس شاپ کا سٹیشنری کا اور ٹو تھو ہونڈ ٹوئنٹی ون دیسمبر میں ہی ریسنٹری میں نے اس بزنس کو کلوز کیا اس کو سمہو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزنس میرا فل اپ ہو گیا کیونکہ اپنی جوب کی مصروفیات کے ساتھ میں ٹائم دے نہیں سکتا تھا اور جو شخص جس سے میں کام لے رہا تھا وہ میری جو ہے وہ امیدوں کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں پایا گیا اور اس کی وجہ سے میرا بزنس فل اپ ہو گیا اور مجھے وہ جو ہے اس کو کوئٹ کرنا پڑا اور ان کو سیل کرنا پڑا اور الحمدللہ ایک یہ اچھیومنٹ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے ٹو تھو ہونڈ ٹوئنٹی ون کا سیکنڈ لافٹ ڈے ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ تقریبا کوئی کرز نہیں ہے یعنی جتنا کسی کا کرز ہے اتنا ہی جو ہے میرے پاس جو ہے وہ کریڈٹ ہے یعنی کہ میرے پر کسی کا جو ہے وہ کرز نہیں ہے ہاں ایک اور چیز جو میں نے ٹو تھو ہونڈ ٹوئنٹی ون پچھلے سال سے میں یوز کر رہا ہوں ٹو تھو ہونڈ ٹوئنٹی سے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کا مجھے بینفٹ یہ رہا ہے کہ مجھے فنانچلی ٹینشن نہیں ہوتی تھی میں کریڈٹ کارڈ کو یوز کر کے اور اپنے مسائل حل کر لیتا ہے لیکن اس سے میرے اوپر برڈن رہتا تھا کہ جیسے نیفٹ منت پی آتی تو میں اپنا کریڈٹ جو ہے وہ ادھر پی کر دیتا اور پھر اگلے جو ہے وہ اس طرح اس طرح یعنی کہ مجھے جو ہے نا وہ فنانچلی میں زیادہ امپروو گروہ نہیں کر سکا جو کہ نیفٹ ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کی سرویس کو ختم کر دوں گا اس کے بعد میں نے ایمفل جو ہے ایڈوکیشن وہ سٹارٹ کیا اور یہ کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ مجھے ایمفل کرنا چاہیے اور ایڈوکیشن میں انٹرسٹ تھا اس میں کرنا چاہیے تو الحمدللہ میں ایمفل میں ایڈمیشن لینے کے جو ہے وہ یونیورسٹری آف جھنگ نے جیسے ہی شروع کروایا اور ففٹ بیچ میں ہی میں نے ایڈمیشن لے لیا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جو میرے پرانی ڈیزائر تھی کہ مجھے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے اور مجھے جو میرا ٹیلنٹ ہے جو میں بتا سکتا ہوں جو سکھا سکتا ہوں مجھے وہ سکھانا ہے اور اپنی پروفائل کو بہتر کرنا ہے تو الحمدلللہ وہ بھی میں نے اسی 21 میں ابھی لاسٹ فیو ڈیز میں جو ہے ایک لاسٹ منت میں میں نے اس کو جو ہے شروع کیا اسی طرح جو میری ایک اور اچھی خوبی رہی ہے وہ یہ کہ میں ڈیلی پلاننگ کرتا ہوں اور نیفٹ ڈیر کوشش کرتا ہوں کہ اس پلاننگ کو میکسیمم اچیو کروں اور جیسے 24 آور کے لیے پلاننگ کرتا ہوں تو جو ایک طبیعت میں ہے کہ جو فرسٹ 12 آور ہوتے ہیں میں پلاننگ کے مطابق چل رہا ہوتا ہوں اور لاسٹ میں تھوڑا لوز ہو جاتا ہوں اور تقریباً پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ 50 پلس جو ہے ہمیشہ میں جو ہے نا وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتا ہوں 100 پرسنٹ کبھی نہیں ہوئے لیکن 50 پلس جو ہے میں وہ پوائنٹس اس کے جو میرے پوائنٹس ہوتے تھے وہ میں اس کو اچیو کر لیتا تھا ہاں جس دن میں نے جو ہے وہ پلاننگ نہ کی ہو اس دن مجھے بہت بڑا لاس ہوتا ہے کیونکہ میں سوستی میں لگا رہتا ہے کہ پلاننگ کروں گا تو پھر کام شروع کروں گا اس طرح کبھی کبھی میرا پورا جو ہے نا وہ ہاف آف ڈے جو ہے نا وضائع جاتا ہے میں نے موویز 2021 میں بہت کم دیکھی ہیں اور دیکھی بھی ہوں تو انڈین جو بالیورڈ ہے اس کو دیکھا لیکن جو نیکسٹ ہے ارادہ میرا کہ اگر 2021 میں میں انگلیش موویز دیکھوں گا اور تاکہ میری جو اس میں ایک جو سائنٹی فک جو ہے میرا سوچ ہے اس کے مطابق بھی مجھے فائدہ ہو اور میری انگلیش بھی بہتر ہو اور اس کے علاوہ جو ڈراماز ہے وہ میں نے جو اسمان ڈراما ہے اس کو دیکھا اور ابھی کنٹینیو ہے اس کے علاوہ بربروسہ اور 2021 میں میرا یہی ارادہ ہے کہ کسی نئے سیریل کو شروع نہیں کرنا بس اسی دو سیریل کو جو ہے وہ ٹائم دوں گا تو یہ تھا میرا 2021 کا میں نے فیننچلی اور باقی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اور الحمدللہ میری جو ہیلتھ کے لحاظ سے ہے 2021 میں ہیلتھ بہتر رہی ہے مجھے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا 2022 میں بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ میں اپنی ہیلتھ کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا اور پراپر ایکسرسائز شروع کرنے کی طرف جاتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں سوائے جو ہے وہ انجری کے کسی امجنسی کے مجھے ہسپیٹل جو ہے وہ نہ جانا پڑے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میرا جو ہے نا وہ 2021 کیسا گزرا ہے اچھا لگا ہوگا آپ بھی شیئر کریں کہ آپ کا 2021 کیسا گزرا ہے اور 2022 سے آپ کی کیا expectation ہے جزاک اللہ خیرہ